اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام دوست امید ہے کہ تمام خرید سے ہوں گے اور آپ کے بارے جی ماشاءاللہ جو ہے جی وہ ٹھیک ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو معذرت ہوا جی اپنے جتنے بھی میرے جو ہے ناو سبسکرائبرز ہیں فینسیئرز ہیں کہ جی ویڈیو جو ہے وہ بنانے میں کافی ٹائم بیچ میں جو ہے ناو گیپ کافی زیادہ ہو گیا تو اس میں کوئی ایک پریشانی چھوٹی سی بن گئی تھی کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا جس کی ویسے جو ہے ناو طبیعت کافی جو ہے ناو اب سیٹ تھی تو اس وجہ سے جو ہے ناو ویڈیو نہیں آسکی لیکن ابھی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ناو نیکسٹ گائے بگائے جو ہے ناو انشاءاللہ ویڈیو کی دریئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دنگ اپ رہیں گے تو آج کا جو ہے ناو جو موضوع ہے ویڈیو کا وہ انشاءاللہ جو ہے جی کے جیسا کہ بریڈنگ سیزن ابھی آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ جی ابھی بریڈنگ سیزن جو ہے انشاءاللہ وہ اپنا بقائدہ جواب ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تو مین جو چیز ہے کہ جی بریڈنگ سیزن کے دوران ہم جو چکس ہیں جو آنے والے چکس اور اپنے برز کا خیال جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو جو اپنے سبسکرائبر ہیں ان کی طرف سے جو نا وہ کافی اس طرح کے سوالات آ رہے تھے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ویڈیو کی شورت میں آپ تمام دوست باب کو جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا جائے تاکہ ہر ایک بندہ جو ہے اس سے مستفید ہو سکے تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے اس پر معمول جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے تمام سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں جو فینسی ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پر پیس کر دیے کریں اور نوٹفکیشن کو آل پر کیا کریں زیادہ آنے والی جتنی بھی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں ان کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور باس آنی پہنچتا رہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے آج کے ٹاپک کی طرف ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے دو چار پوائنٹ سے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ شارٹ سی ویڈیو ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بریڈنگ سیزن کا جس طرح سے جو ہے وہ آغاز ہو گیا تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے جو برڈز ہیں آپ کی ان کی ایج کنفرمیشن جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ جی ایج ان کی جو ہے نا وہ آپ نے چھوٹی ایج کے برڈ کو بریڈ پہ نہیں لگانا ایک دو مینے ٹھہر جائیں بریڈنگ سیزن ابھی بھی جو ہے وہ گرمی تقریباً ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جی ایک دو مینے ٹھہر کہ اگر آٹھ مینے کا برڈ ہو گیا تو اس کو آپ تقریباً دس مینے تک لے جائیں تو انشاءاللہ جو دو کلچ بھی آپ کو وہ دیں گے تو وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہترین قسم کے برڈ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آئیں گے چھوٹی عمر میں بریڈ پی اوپر برڈ لگانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو کلچ ہوتا ہے اس میں وہ ضائع کر دیتے ہیں سارا مقصد ہے میل بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی کراس کا اتنا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا دوسرا جو ہے اگر آپ کے پاس ایکز آ بھی جاتے ہیں لینگ آ بھی جاتی ہے تو اس میں ہیچنگ کا جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے جی اس کے بعد جو ہے انکویڈ کرنے کا جو فی میل ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ایج کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس بھی جو ہے نا وہ ملتا رہتا ہے تو جب ایچنگ ہو جاتی ہے تو فیڈنگ کروانے میں پھر جو ہے وہ فی میل کو مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ جی اپنی جو برڈز ہیں ان کو آپ نے ایج ان کی ایک دفعہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ایج کے برڈ کو آپ نے بریڈنگ پہ لگانا ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جی برڈ کی پرائیویسی کا خیال ضرور رکھیں آپ اس سیزن میں ابھی اس طرح کی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے کیجز کو نہیں رکھنا یا نہیں لگانا یہ پہلے سے آپ نے تیک کرنی ہوتی ہے چیز کے جی میرے جو کیجز ہیں وہ اس طرح کی جگہ پہ ہوں کو جہاں پہ برڈز کو پرائیویسی ملے اور صرف اور صرف آپ وہاں پہ جائیں اور وہ بھی ایک ٹائمنگ ہو اس شیڈول پہ جائیں ابھی مثال کے طور پر ایک پیر جو ہے وہ کراس کر رہا ہے اور یا وہ مقصد ہے جو ہے بارننگ کی اس میں آ رہے ہیں تو دیکھیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے میل فی میل کو آپس میں جو ہے نا وہ اگر بارننگ کر رہے ہیں یا کراس کی وہ کوشش میں ہے میل فی میل کے ساتھ تو مائل کیا جاتا ہے اس کو مائل کر رہا ہے میل اپنے کی طرف کے جی کراسنگ کے لیے تو اگر اچانک سے آپ دور کھولتے ہیں یا اچانک سے آپ اس کمرے میں جاتے ہیں اس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے ڈسٹرب ہوں گے وہ جی ڈسٹرب ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا کہ جی کافی ساری اس کے اندر ہیں وہ ڈر پیدا ہوگا ہے ایک برڈ کے اندر تو وہ دوبارہ اس طرف جانے سے پہلے جو ہے نا وہ دیکھیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دو ٹائمنگ رکھیں صبح کی یا شام کی صبح کے وقت آپ جائیں دانہ پانی چینج کریں اس کے بعد ورکس وغیرہ چیک کریں اور واپس آ جائیں برڈز وغیرہ کو دیکھیں نوٹ کریں شام کو جو ہے نا اثر کے وقت آپ دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے شیڈ میں جائیں اپنا شیڈ چیک کریں ٹھیک ہے جی اور لائٹ کا جو ہے وہ اتمام ضرور رکھیں اپنے شیڈ میں رات کو نو دس بجے تک جو ہے نا آپ نے لائٹ ضرور رکھنی ہے اس میں شیڈ میں یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے برڈ کی پرائیویسی کا خیال زیادہ رکھنا ہے جی بہت زیادہ ضروری یہ چیز ہے اس کے بعد نمبر تین جو چیز آتی ہے جی وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا جو ہے کردار بہت زیادہ ہے برڈ کے مقصد بریڈنگ کرنے میں وہ اس طریقے سے ہے کہ نمبر ون تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جی برڈ کی ایج وہ آپ نے چیک کرنی ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ برڈ کو پرائیویسی دینی ہے تو وہ آپ نے مہیا کرنی ہے ان کو پرائیویسی نمبر تھری پہ جو آتا ہے وہ یہ چیز آتی ہے کہ جی آپ نے اپنے برڈز کو جو ہے وہ خوراک کس طرح کی فرام کرنی ہے کیونکہ یہ کیج برڈز ہیں کیج برڈز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے جو چیز دینی ہے وہ ہی وہ کھائیں گے پییں گے استعمال کریں گے اچھا دانہ دیں اچھے سیڈ مکس دیں اور اچھا ہی ساوٹ فورڈ ان کو معیق کریں اور اچھا ہی منرز ملٹی ویٹیمنز کیسے وغیرہ جو ہے وہ اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں تو اس کا جو ہے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کو بریڈنگ سیزن میں انشاءاللہ ایک بہت ہی صحت مند اور اچھی قسم کی جو ہے نا وہ بریڈ دیکھنے کو ملے گی آپ کو موٹیلٹی ریشو انشاءاللہ اس میں نہیں آئے گا آپ کی جو فرٹیلٹی ہے ایکس کی انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اگر چار یا پانچ ایکس اگرفی میں لے کر رہی ہے تو اگر آپ نے خوراک ان کی اچھی رکھی ہے اور شروع سے جو ہے ملٹی ویٹامین کیلشیم زغیرہ کا جو ہے وہ ایک لیول برقرار رکھا ہے آپ نے ان کو دینے کا تو آپ اس میں دیکھیں کہ جی انشاءاللہ سیزن میں جا کے آپ کو کسی بھی قسم کی اس طرح کی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جی کہ آہ سافٹ فوڈ جو ہے وہ آپ اگر مقصال کے دور پر بریڈنگ سیزن سے پہلے جو ہے وہ آپ ہفتے میں ایک بار دے رہے تھے تو ابھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہفتے میں تین بار دینا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ نے بریڈنگ سیزن کے اوپر آگے ہیں آپ نے بکس لگا دیئے ہیں تو آپ نے ان کو سافٹ فوڈ جو ہے وہ ہفتے میں تین دفعہ سٹارٹ کر دیں پھر جب آپ کے چکس آ جاتے ہیں آگے اس کے بعد جب آپ کے چکس جو ہے وہ ہیچ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ نے پھر جو ہے وہ اس میں ایک چیز کا جو ہے اضافہ کرنا ہے جو چکس ہے جو ہوتا ہے اس میں آپ نے پہلے چار سے پانچ دن جو ہے چار پانچ دن ایک ہفتہ آپ نے ایگ فوڈ جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کرنا ہے ایگ فوڈ جو ہے وہ ایک نرم گزہ ہے ایک نرم چیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی فی میل جو ہے وہ ایگ فوڈ کو اٹھاتی ہے اس کے بعد وہ کراپ ملک بناتی ہے اور اسی صورت میں کراپ ملک جو ہے وہ اپنے جو چک ہیں ان کو جو ہے وہ کھلاتی ہے فیڈ کراتی ہے تو جب آپ اچھی ڈائیٹ دیں گے تو وہ جو فی میل ہے وہ خود بھی اس چیز کو کھائے گی اس سے اچھا کراپ مل بنے گا اور آپ کے جو برڈز کے چیک ہیں ان کو جب وہ فیڈ کروائیں گے تو اس سے ان کی نشنما بھی اچھی ہوگی اور صحت بھی اچھی رہے گی ٹھیک ہے جی تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سارٹ فوڈ کس قسم کا جو ہے وہ معیہ کرتے ہیں سارٹ فوڈ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو آپ کے پہلے دس پندر دن تقریبا جو ہوتے ہیں چک آنے کے بعد آپ نے ان دس سے پندر دنوں میں آپ نے ملٹی ویٹیمین کا جو ہے وہ کیلشیم وغیرہ کا جو ہے نا ایک ریشو اس میں رکھنی ہے کہ آپ نے پانی کے ذریعے ان کو جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ ملٹی ویٹیمین جو ہے وہ چلا دیں کیلشیم چلا دیں تاکہ پانی پیئے فی میل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دانہ کھائے گی تو کراپ ملک بنائے گی اور آپ کے جو چک ہیں اس کو جب وہ فیڈ کروائے گی تو وہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی جب تو اس سے اس کی جو ہے وہ نشنمہ جو ہے وہ اچھی ہوگی اور اس کے جو فیدرز آئیں گے وہ جلدی آئیں گے اور جلدی وہ جو ہے وہ سیلف ہوگا اور آپ کا نیکس کلچ جو ہے وہ انشاءاللہ آنے میں جلدی ہوگی ٹھیک ہے جی وہ آپ کو ٹائم جو ہے وہ بچت ہوگی آپ کی کہ آپ اس کو جب یہ ساری چیزیں اچھی مہیا کریں گے تو اس کے بعد جو ہے جی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جی صبح جو فرس ٹائم پہ آپ جو فیڈ بڑھ لیتا ہے اپنے چکس کو کرانے کے لیے وہ سافٹ فوڈ ہو اس کی پہلی خوراک جو ہے وہ آپ نے سافٹ فوڈ رکھنی ہے ابھی سافٹ فوڈ آپ ڈیلی بیس پہ چینج کریں بوائل رائس کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ چھلی کر لیں چھلی وہ جو بلکل دودھ والی چھلی ہوتی ہے کچھی چھلی جو ہوتی ہے وہ آپ دانے دیکھ کر لائیں ٹھیک ہے جی اس سافٹ اس کے چیک کر کے چھلی کو وہ جو ہے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں ایک بہت ہی اچھی سورس ہے یہ جو ہے نا وہ ملک کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے چک کے لیے جو ہے یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا یہ سورس ہے ایک اچھی نرم گزہ ہے جس سے جو ہے اس کی گروت بہت اچھی اور بہت بہترین ہوتی ہے تو اس کے بعد جو گندم ہے جی گندم بگو کے آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد سارٹ فور جو آپ کے سوک سیڈز ہوتے ہیں جو آپ بگو کے چوبیس گینٹے کے لیے رکھتے ہیں دالیں وغیرہ وہ آپ جو ہے وہ اپنے برڈز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایگ فور کا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جی آپ ایگ فور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں اس میں جو سیزنل سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کروائیں یہ جو چیزیں ہیں جی یہ آپ نے اپنے چکس جو ہے وہ اپنے برڈز کو مہیا کرنی ہے جس سے آپ کے جو چکس کی نشنمہ ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی گروت اچھی ہوگی اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ جب اپنے چکس کو یہ چیزیں کھلائیں گے تو وہ جلدی سے جو ہے وہ نشنمہ پاکے بڑے ہوں گے اور آپ کا اگلا کلچ انشاءاللہ پہ جلدی آئے گا اس کے بعد جو چیز ہے جی لاسٹ ون کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے فوسٹنگ کرنی ہے تو فوسٹنگ کے لیے آپ نے جو طریقہ اپنانا ہے وہ یہ اپنانا ہے کہ آپ نے اگ فوسٹنگ کرنی ہے یا چک فوسٹنگ کرنی ہے اگ فوسٹنگ اگر آپ کریں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پہلا اگ آیا اس کے آپ نے نمبر اے ون دے دیا اس طرح کسی اور برڈ کے پاس نمبر ون آیا پھر آپ نے جو نمبر فور اور نمبر فائیو پہ جو اگز آتے ہیں وہ اگز اٹھا کے آپ نے کٹھے کر دینے ہیں نمبر فور اور نمبر فائیو والے کسی ایک جو ہے وہ فی میل کے نیچے اور جو باقی اس طریقے سے ہیں وہ نمبر ون والے یا ٹو والے وہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ کٹھے کر دینے ہیں اس طریقے سے آپ نمبرنگ کر کے اگز کو فوسٹنگ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے جو ہے وہ جس طریقے سے اگ آتا ہے فی میل ایک دن اگ لوگ کرتی ہے دوسرے دن گیپ سے ایک دن کے گیپ سے جو ہے وہ انڈا آتا ہے تو اگر پانچ اگز اس نے لے کی ہیں تو پہلے انڈے اور آخری انڈے کے درمیان میں دس دن کا وقفہ آگئے نو دن کا تو اسی طریقے سے جب چک ہیچ ہوں گے تو وہ بھی نو دس دن کے وقفے سے ہیچ ہوں گے تو جب پہلے چک میں اور لاس ون چک میں جو ہے وہ نو دن کا وقفہ ہوگا تو وہ بہت چھوٹا ہوگا سائز میں بمقابل اپنے جو ہے وہ جو پہلے دن والا جو چک ہے اس کے تو اس کو جب فیڈ کروانے کے لیے فی میل جب باکس میں ان ہوتی ہے تو وہ جب ان ہوتی ہے تو جو بڑے چک ہوتے ہیں جو ہے وہ پہلے آگے ہو کے جو ہے وہ پہلے شور مچا کے جو ہے وہ اپنی فی میل سے جو ہے وہ فیڈ لے لیتے ہیں اور جو چھوٹا چک ہوتا ہے وہ نیچے دب کر یا خوراک نہ لینے کی وجہ سے یا آواز نہ نکالنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھوکا رہا جاتا ہے اور اس طرح وہ موٹریلٹی کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے اور وہ جو ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جی ایک سائز کے چکس کو جو ہے وہ آپ ایک بکس میں کرنے ہیں کسی ایک فی میل کے نیچے یا آپ نے ایک فوسٹنگ کرنی ہے تو ایک فوسٹنگ کا بھی ایک پراسس میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوئی ویڈیو ایک بنا لیں گے کہ جی آپ ایک فوسٹنگ جو ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی کہ جی چک جو ہے وہ بس ایک دن میں دو تین نکل آئیں گے دوسرے دن میں دو تین نکل آئیں گے تو وہ دو دن کے ایک دن کے وقفے سے ہوں گے اور اس طرح ان کی گروت جو ہے وہ بڑی آسانی جی ساتھ ہوتی رہے گی تو یہ کچھ ایک جو چیزیں تھی جو چکس کے جو ہے وہ آنے میں اور ایکس اور اپنے جو ہے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے جو ہے وہ سٹارٹ اپ میں جو کروائیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے موضوع سمجھا کہ جی آپ کو آپ کی گوشت گزار کر دی جائیں یہ ساری چیزیں اپنے نئے فینسیئرز کے لیے ہیں جن کو جو ہے وہ کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی وہ پوچھ بھی نہیں سکتے تو سینئر جو آزرات ہیں ہمارے وہ تو ماشاءاللہ کوالیفائی اہم خود ان کو دیکھ کر ان کو سیکھ کر جو ہے یہ سارا کچھ سیکھیں ان سے جو ہے وہ سیکھ کر جو ہے یہاں تک پہنچیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ یا کوئی خامی یا کوئی چیز بھی جو ہے وہ آپ ضرور جو ہے وہ اس چیز سے اس کی اوپر جو ہے اپنے خوبصورت رائے کا جو ہے اظہار ضرور کیا کریں تو جیدین جی اجازت اس دعا کے ساتھ مجھے آپ کو ہمارے برز کو ہمارے والدین کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے اور نیٹ آپ کے ساتھ تب تک کیلئے فی امان اللہ